بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافہ کیا ہوتا ہے جس میں اردو میں کاکی کے کا ترجمہ آ جائے اور انگلیش میں آف یا اپوسٹروفی ایسی یا پرناؤنز آ جائے ہز ہر تمہارا میرا را را آ جائے ٹھیک ہے تو یہ پہچانیں اردو اور انگلیش میں اضافہ کی عربی میں ایسی کوئی پہچان ملتی نہیں ہے ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں دو لفظوں کو اس طریقے سے جوڑتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کاکی کے یا اپوسٹروفی ایسی یا آف کا ترجمہ دے دیتے ہیں اور وہ دو لفظ کیا کہلاتے ہیں پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مداف کہلاتا ہے دوسرا مدافلہ کہلاتا ہے جو مداف ہوتا ہے اس کی اپنی دو شرطیں ہیں مداف کی دو کنڈیشن ہیں مدافلہ کی ایک کنڈیشن ہے اور دونوں کی ایک ایک ساتھ ایک مخلوق شرط ہے ٹھیک ہے یعنی کہ common کنڈیشن ہے مداف کی کیا شرطیں ہیں کہ وہ light ہونا چاہیے اور اس پر اللہ ہی آنا چاہیے اور مدافلہ کی کیا شرط ہے کہ وہ جر میں ہو یعنی اس کا status جو ہو تو وہ جر میں ہو اور دونوں کی مخلوق شرط کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے پاس ہو ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہ آئے اب جہاں کہیں پر بھی ادافہ دکھائی دے گا چاہے وہ خاص مداف کے ساتھ بن رہا ہو یا کسی عام اسم کے ساتھ بن رہا ہو یا وہ کسی زمائر کے ساتھ بن رہا ہو کوئی سے بھی قسم کا ادافہ بننے دیں یہ چاروں کنڈیشن فلفل ہونی چاہیے یہ چاروں شرطیں اگر نہ مکمل رہیں تو ادافہ نہیں بنے گا اب ہم نے دیکھا تھا کہ ادافہ کے کچھ مزید اقسام ہیں یعنی اس کے اور بھی کچھ ٹائپس ہیں ایک ہے سپیشل مداف کے ساتھ جو ادافہ بنتا ہے اور ایک زمائر کے ساتھ جو ادافہ بنتا ہے سپیشل مداف کے ساتھ جو ادافہ بنتا ہے اس میں ہمیں ریڈی میٹ مداف ملتا ہے اور جو زمائر کے ساتھ ادافہ بنتا ہے اس میں مدافہ فلے ریڈی میٹ ملتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ایک میں مدافہ ریڈی میٹ ہے ہمارے پاس مطلب نیچرلی وہ مدافہ بن کر آ گئے ہیں ہمیں کسی اسن سے جوڑ کر اس کا مدافہ فلے لانا ہے اور ادافہ بنا دینا ہے دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا زمائر کے ساتھ مداف یعنی اٹیج پروناؤن ضمیر متصل کے ساتھ جو ادافہ بنانا ہے تو ضمیر متصل کو ہم نے چینج ہی نہیں کرنا نہ جرمے لانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو ان کی شکل فکس ہے تو وہ ریڈی میٹ کیا بن جاتے ہیں مدافہ بن جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پاس مدافہ سپیشل مدافہ تو یہ کچھ الفاظ تھے کچھ اسما تھے جو سپیشل مدافہ کہلاتے ہیں ان کو ذروے کہا جاتا ہے لیکن ہم نے اتنے ٹرمز کے پیچھے نہیں جانا ہے سپیشل مدافہ اب ان کو سپیشل مداف کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں سپیشل مدافہ ان کے نام سجیسٹ کر رہا ہے کہ پہلے تو یہ مدافہ ہیں تو مدافہ ہونے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی لفظ مدافہ کب بنے گا جب وہ لائٹ ہو اور بغیر ال کے ہو تو یہ سارے کے سارے یہاں پر جو اسما آ رہے ہیں جو لائٹ ہیں دیکھیں کسی میں بھی نہ وہ آنے ہیں یعنی اُنہ اِنہ کے نون موجود ہیں ڈوال این پلورل کے مذکر اور جو مصنع تھا نہ اس کے نون موجود ہے اور نہ ہی اس کے اندر تنوین موجود ہے تو یہ ہو گئے ہلکے یعنی لائٹ ہو گئے اور پھر یہ ال ایکسیب بھی نہیں کرتے اور نہ ان کے اوپر ال لگا ہوا ہے جب دو کنڈیشن فلفل کر کے دے رہے ہیں تو پھر کیا ہیں یہ ریڈی میڈ مدافہ اب کیا کرنا ہے آپ کو کوئی اسم اس کے پاس لے کر آنا ہے اور وہ اسم کیسا ہونا چاہیے اس کے پاس جو اسم آئے گا وہ جر میں آ جائے گا یہ جب جڑتے ہیں دوسرے والے اسم سے تو یہ اس کو مدافلے بنا دیتے ہیں مدافلے کی کیا شرط ہے کہ وہ جر میں ہو تو یعنی اس کو جر میں کر دیتے ہیں اب جب یہ دونوں جڑتے ہیں تو اس کے درمیان میں آف کا ترجمہ آنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے اردو اور انگلیش میں یہی پہچان کاکی کے راری رے آف کا ترجمہ آ جائے ان کے اندر جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے تو آف کا ترجمہ نہیں ملتا کبھی کبھی کاکی کے کا ترجمہ نہیں ملتا تو اسی لئے ہم اس کو خاص یعنی سپیشل کہتے ہیں ہے تو مداف مدافلے بنا تو ادافر رہے ہیں لیکن جو اصل پہچان ہے ان کی وہی چھپی ہوئی ہے آف ہی چھپا ہوا ہے کاکی کے ہی چھپا ہوا ہے جیسے کہ ہم اگر ایک اگزامپل لیتے ہیں فوکا فوکا یعنی اوپر ابو تو اس کے آگے اگر ہم کرسی لگاتے ہیں فوکل کرسی کرسی پر آن دے چیئر یا ارمیان میں آف کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے کہیں کہیں اردو میں ترجمہ آ جائے گا کاکی کے کا لیکن انگلیش میں کتہ ہی آف کا ترجمہ نہیں آئے گا تو اسی لئے ان کو خاص کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر سے آف یا کاکی کے کا ترجمہ نکل جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا یہاں پر اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کے ساتھ جب ہم ادافر بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب بھی یہ کسی اسم سے جڑیں گے تو ادافر بنا دیں گے اب جب وہ اسم سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا یہ ہمیشہ پیچھے کی طرف جڑتے ہیں یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ جڑتے ہیں جب لیفٹ ہینڈ سائیڈ جڑ رہے ہیں تو ہمارا لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا ورٹ کون سا ہوتا ہے مدافر ہوتا ہے رائٹ والا مدافر بنتا ہے لیفٹ والا مدافر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہاں ٹیبل میں ہم نے پڑھاتا نزبیہ جر ہوں گے لیکن اب جب کہ یہ اسم سے اٹیچ ہو کے ادافر بنا رہے ہیں اور خود مدافر بن گئے ہیں یہ جر میں ہی ہے اب آپ نزبیہ جر نہیں کہیں گے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ جر میں ہے اور جتنے بھی اسم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی مبنی ہے یعنی کہ نون فلیکسیبل ہے اب یہ کتاب ہے کتاب سے جب یہ اٹیچ ہوگا تو کیا بنے گا کتاب ہو کتاب مدافر بن گیا کتاب ہو اس کی کتاب اب دیکھیں ترجمہ آگیا کی کریں ہس بک سیکنڈ فرائگمنٹ سیکنڈ فرائگمنٹ یعنی مرقب نمبر دو پہلا مرقب ہم نے پڑھا ادافہ اب جو دوسری فرائگمنٹ ہے دوسرا مرقب ہے پہلے تو فرائگمنٹ کیا ہوتا ہے مرقب کیا ہوتا ہے جب دو مفرد الفاظ جب دو انڈیویجول ورڈ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ مرقب بناتے ہیں کمپاؤنڈ بناتے ہیں فرائگمنٹ بناتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ ادھورا ہوتا ہے یعنی وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہوتا ہے اسی لیے ہم اسے فرائگمنٹ کہتے ہیں یا مرقب ناقص بھی کہتے ہیں اس کو ادھورا جملہ حرف اف جر جن کو انگلیش میں پرپوزیشن کہا جاتا ہے اور عربی میں حرف جر کہا جاتا ہے پہلا سٹیج ہم نے مکمل کر لیا جس میں آپ نے صرف اسم پڑھے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حرف ہے اب حرف کہتے ہیں حرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لفظ اپنی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے الفاظ پر ڈپینڈ ہو منصر ہو اگر آپ کہتے ہیں پرک تو اب آپ پرک کہتے ہی آپ بات نہیں سمجھے جیسے ہی ہم کہتے ہیں کرسی پرک تو آپ کے لیے پوری طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس پر کا کیا ترجمہ ہے تو یہ جو پر ہے نا یہ کیا ہے حرف ہے اپنے میننگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہ یا اسم یا فیل پر ڈپینڈ ہوتا ہے تو انگلیش میں اسے پارٹیکل کہا جاتا ہے انگلیش میں بھی ایکزامپل دیکھ لے on کہتے ہیں on the chair تو آپ کے لیے وہ معنی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ chair کے اوپر کسی چیز کی بات کر رہے ہیں on جو ہے یہ پارٹیکل ہے حرف ہے جو chair پر ڈپینڈ ہو گیا یعنی کسی اسم پر یا فیل پر ڈپینڈ ہو گا تو یہ حرف کی ڈیفینیشن ہے حرف کی تعریف ہے حرف کے اندر پہلی کیٹیگری ہے حروف حرف جر حرف جر جو ہے اس کی جمع جو ہے حروف جار رہا ہے حرف کا پلورل ہے حروف اور جر کا پلورل ہے جار رہا دوسری چیز یہ حرف جر یا پرپوزیشن یہ all together سارے اگر کاؤنٹ کے جائیں تو سب ملا کر سترہ ہیں ان کی تعداد مکمل تعداد ہے سترہ حرف جر جیسے کہ یہ name suggest کر رہا ہے اس کا پہلے تو یہ حرف ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے پر ڈپینڈ ہوتے ہیں اسم یا فیل پر اس لیے حرف ہیں اب جر کیوں ہیں یہ جر اس لیے ہیں کیونکہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں ہر حرف جر اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا حالت جر میں لے آئے گا یعنی اس کا status کیا ہوگا جو حرف جر کے بعد آئے کا جر میں ہوگا اس کے دو کامپوننٹ کون سے ہے تو آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ پہلا کامپوننٹ ہے جار دوسرا ہے مجرور لیکن یاد رکھنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے یہ اگر آپ کو انگلیش میں یاد رہے تو آپ انگلیش میں یوں یاد رکھ لیں کہ جو حرف جر ہے وہ تو حرف جر ہے ہی آگے جس پر یہ کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے جس کے اوپر یہ افیک کرتا ہے جن کو یہ اپنا مجرور بناتا ہے جن اسم کو یہ جر میں لے کر آتا ہے ان کو ہم وکٹم کہتے ہیں اب حرف حرف چونکہ اسم نہیں ہے تو اسی لئے اس کے پاس ایسے جی ٹی بھی نہیں ہوگا ان کی کوئی پروپرٹیز نہیں ہوتی ان کی کوئی کیریکٹر سٹک نہیں ہوتی تو ان کا سٹیٹس نمبر جنڈر ٹائپ کچھ بھی نہیں ہوتا پلورل حرف جر کا پروپل جار رہا ہے سیونٹین ہے ٹوٹل اور یہ ان کو جا یہ اگلے اسم کو کیا فورس کرتے ہیں کہ وہ اسم کیا ہو جائے جر سٹیٹس میں آ جائے پھر ان کو جار مجرور کہتے ہیں جار یعنی کہ جو حرف جر ہے اس کو جار کہا جاتا ہے آگے آنے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے تو جار مجرور کا کمبینیشن جیسے ہم مداف مدافلہ پڑھ رہے تھے پیسے یہ جار مجرور ہو جائیں گے اور ان کی کوئی بھی پروپرٹی نہیں ہوتی نو ایس این جی ٹی بکرز یہ اسم نہیں ہے وہ جو ہم نے ٹیبل پڑھے تھے مسلمن اور مسلمتن ٹیبل اس کے اندر جو آخری سف تھی جو سب سے آخری رو تھی وہ کیا تھی جر والی رو تھی ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے بھی لفظ جر میں ہوتے ہیں ان کی صرف دو وجہ ہوتی ہیں پہلی وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی اسم کب جر میں ہوتا ہے جب وہ مدافلہ بن جاتا ہے کمپل سریلی یعنی وہ مینڈیٹری ہے کہ مدافلہ ہمیشہ جر میں ہو یہ ایک ریزن ہوا کسی بھی لفظ کے جر میں ہونے کا دوسرا ریزن کیا ہے کسی بھی لفظ کے جر میں ہونے کا کہ وہ حرف جر کے بعد آ جائے یعنی حرف جر کا وطم بن جائے یا جار کے بعد آنے والا مجرور بن جائے جو بھی نام کہنا چاہیں آپ کہہ لیں سمپل بات یہ ہے کہ جو حرف جر کے بعد اسم آ گیا وہ جر سٹیٹس میں ہوگا تو دو ریزن ہے پہلا ریزن یا تو وہ مدافلہ بن کر آ جائے یعنی مداف کے بعد آ جائے دوسرا ریزن وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ کیا ہوں گے جر میں ہوں گے ان کا سٹیٹس جر ہوگا اس کے علاوہ تیسری کوئی بھی شکل نہیں ہے کہ کوئی اسم کیوں جر میں ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو جر ملتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف جر تو اس کے پہلے کوئی موجود نہیں ہے اگر حرف جر موجود نہ دکھائی دے تو یہ مدافلہ ہے اب تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس جر میں ہونے کا اب یہ دیکھیں حرف جر ہیں اب یہ ہم ابھی یاد کر لیں گے اب سترہ ان حرف جر کو یاد کرنے کے لئے ایک ریدم بنائی گئی ہے ریدم ان دا سنس کہ ان کو جو ہم نے کلرز وائز ڈیوائٹ کیا ہے اسی طرح سے یاد کریں جو پہلا کلر ہے اس کو ایک سلوٹ بنا دیں پھر دوسرے کو پھر تیسرا یہ یوں یاد کریں گے تو پانچ حصوں میں ہم اس کو یاد کر لیں گے اب یہ جو پہلی رو ہے اس کے اوپر ہم حرکت نہیں لگا کے یاد کریں گے ہم ان کو لیٹر کی طرح یاد کریں گے حرکتیں آپ کو بعد میں پتا چل ہی جائیں گے پہلا کا کیا ہے بھئت کا فلا موں وہ اب ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں یہ سترہ کے سترہ ابھی یاد کر لیں گے ہم بھئتٰ کافلا موں بتا کا فلا موں دیکھتے بھی رہیں اور ساتھ میں دہراتے بھی رہیں اب یہ اتنا یاد ہو گیا اب ہم آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ پر بیتا کا فقا موانزو مجھ خلا ٹھیک ہے اب ہم تھرڈ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں اب ہم آتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف اب نیکس سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان کے میننگس کیا ہے تو با کے نیچے کسرا ہوتا ہے بی کی شکل میں آتا ہے بی کا مطلب ہوتا ہے یا ان یا بائی اور اس کے بہت ایکچلی بی کا ترجمہ ہے جو ہے نا وہ پانٹیکس کے حساب سے آیت کے حساب سے یہ ترجمہ بدلتا رہتا ہے کبھی سی آ جاتا ہے کبھی ساتھ آ جاتا ہے کبھی کو آ جاتا ہے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس سے جڑ رہا ہے جس سے بھی جڑتا ہے تو اس کے حساب سے یہ ترجمہ دے دیتا ہے ابھی سمپلی یہ یاد رکھیں سے یا ساتھ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ تو اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ کوئی ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کوئی سے ترجمہ کرتے ہیں اب آتے ہیں تا تا کیا ہے تا استعمال ہوتا ہے قسم اٹھانے کے لیے تا قسمیاں ہے یعنی کہ یہاں پر جو پرپوزیشن ہے حرف جڑتا وہ قسم کے لیے لیکن صرف اللہ کی قسم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بائی اللہ مطلب ہوتا ہے لائک ایز ایف جیسے جیسے کہ جب ہم کسی سے تجبیہ دے رہے ہوتے ہیں یا کسی سے مشابہت کر رہے ہوتے ہیں تو کا کا ترجمہ آ جاتا ہے کا جیسے لائک لا کبھی کبھی لی کی شکل میں بھی آئے گا کبھی لا کی شکل میں بھی آئے گا تو لا پر فتحہ بھی لگتا ہے قسرا بھی لگ جاتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لا یا لی اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اب یہ جو واو ہے یہ قسم کسی بھی چیز کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تا جو ہے وہ صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تاللہ ہی اور واللہ ہی تو واللہ ہی اول اثری اس طرح سے بہت سارے ایکزامپلز ہیں جو واو کی قسم کے ہوتے ہیں لیکن قسم ہم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں بندے کسی اور چیز کی اللہ کے علاوہ قسم نہیں کھا سکتے منزو اور مز دونوں کا ترجمہ ہے اس وقت سے یا تب سے یا اس وقت سے ہم خلا خلا کا مطلب ہوتا ہے except علاوہ سوائے ٹھیک ہے ربا ربا کا مطلب ہوتا ہے بہت many ہاشا ہاشا کا بھی مطلب ہے سوائے علاوہ except من من کا مطلب ہے say from عدہ عدہ جو ہے except تو یہاں پر تین جو اللہ ہاشا اور عدہ تینوں کا ترجمہ ہے except علاوہ سوائے یہ تینوں کے ترجمہ ہیں فی کا ترجمہ ہے ان میں اندر یہ فی کا ترجمہ ہوتا ہے ان ان کا ترجمہ ہے about say کے بارے میں کے مطالق الا الا یعنی پر یا اوپر on یا upon یا over حتہ حتہ کا مطلب ہے until unless یا یہاں تک کے حتہ یعنی یہاں تک کے الہ two یا towards طرف بی کا ترجمہ ہے say یا سات تا کا ترجمہ ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے کا جیسے اللہ اور لی جو ہے لیے واو قسم کے لئے ہے کسی بھی چیز کی قسم کے لئے اللہ کی اللہ اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اللہ سبحانہ یعنی سوائے تو خلا حیش عیدہ سوائے یا علاوہ تینوں کا سیم ترجمہ ربہ منی بہت من سے فی میں یا اندر ان سے یا بارے میں یا کسی چیز کے مطالق پر یا اوپر حتہ یعنی کہ یہاں تک کے اور الہ یعنی طرف یعنی حرف جر جس کو پرپوزیشن کہا جاتا ہے ان کا کام کیا یہاں پر ان کا فنکشن کیا ہے یہ اپنے اگلے اسم کو فورس کرتا ہے کہ وہ جر سٹیٹ میں چلا جائے ٹھیک ہے یعنی اپنے آگے آنے والے اسم کو یہ جر سٹیٹس میں حالت جر میں لے آتا ہے اب ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں فی اب آپ کوئی بھی اگزامپل لے سکتے وہ پورا پورا ٹیبل آپ کا ہے جو اگزامپل لینا چاہے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر فی لے لیا فی کا مطلب ہوتا ہے ان میں یا اندر ٹھیک ہے اب یہ جو فی ہے اور آگے آنے والے جو اسم ہے جب ان دونوں کو ساتھ میں کرنا ہے تو یہ فی کیا کرے گا اپنے آگے آنے والے اسم کو فورس کرے گا کہ تم کیا ہو جاؤ جر میں چلے جاؤ تو یہ فی کے ساتھ بیتن جب قریب آئے گا تو یہ فی بیتن نہیں رہے گا نہ بیتن رہے گا بلکہ یہ فی بناتے ہیں فی حرف جر ہو گیا اور بیتن جو ہے بکتم بنتے ہی اس کا بیتن میں کنورٹ ہو گیا فی کی جگہ آپ کچھ اور لگ لیں اللہ لے لیں اللہ اللہ کا مطلب ہوتا اوپر ٹھیک ہے تو اللہ بیتن گھر کے اوپر تو اگر آپ گھر کے اوپر کہنا ہے تو آپ کیا کہیں گے اللہ بیتن آپ اللہ بیتن نہیں کہیں اللہ چھوڑیں اللہ لے لیتے اللہ کا مطلب ہوتا طرف تو یا تو اللہ لے لیں اللہ بیتن اللہ جب بیتن کے قریب آئے گا اللہ بیتن ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کوئی بھی حرف جر ہوگا آگے آنے والے اسم کو جرمے کر دے گا اچھا اگر ان کیس یہ اللہ بیتن ہوتا تو ہم کیا کرتے وہ جو ایک دمہ تھا اس کو ایک کسرہ بنا دیتے کیونکہ اللہ لگا ہوا ہے فی بیتن یا پھر فل بیتی فی کی اللہ آگیا نا تو اللہ کی وجہ سے ایک کسرہ ہو گیا وہ پر ایک دمہ تھا تو ایک کسرہ میں کنورٹ ہوا دو دمہ ہے تو دو کسرہ میں کنورٹ ہو گئے تو فی میں اور بیتن یعنی گھر تو گھر میں تو یہ حرف جھر ہے یہ اس کا وقتم ہے اور دونوں مل کر کیا بنا جار مجرور اب یہاں پر جو ہے آپ کا کیا ہے حرف جر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ جو اسم ہے اسم کے نیچے کسرہ آ گیا زیر آ گیا تو بی حرف جر ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ اس کا جو وقتم ہے وہ کیا ہے اس می اور وہ کیسے بتا چلا کیونکہ میم کے نیچے زیر آ گیا اس کی وجہ سے وہ کیا بن گیا مجرور بن گیا یعنی اس کا وقتم بن گیا یہ دیکھیں بسم اللہ ہی میں جو ہے اللہ ہی ہے اب اللہ ہی بھی زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جب یہ بھی زیر میں آ رہا ہے وہ بھی زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو بی کا دیکھیں حرف جر کا جو وقتم ہے وہ اس کے بالکل پاس ہوتا ہے دور نہیں ہوتا تو بھی تو کیا بن گیا حرف جر بن گیا اور اس کا جو وقتم ایک ہی ہے یہاں پر اسمی میم کے ریچے زیر آ گیا تو اللہ ہی کیوں زیر کے ساتھ آ رہا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کے جر میں ہونے کے دو ہی وجوہات ہوتی ہیں یا تو حرف جر کے بعد آ رہا ہو دوسری چیز یا تو وہ کیا ہو جائے وہ ادعافہ بنا رہا ہو تو یہاں پر ادعافہ کیسے بنا رہا ہے وہ کے اسمی جو ہے مدعاف بن کر آ رہا ہے اور دیکھیں وہ کیا ہے لائٹ ہے ودا وٹل ہے اور اللہ ہی کیا ہے جر میں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں تو یہاں پر آپ کو دو دو فراغمنٹ ایک ساتھ مل رہی ہے بی اور اسمی کیا ہے حرف جر اور اسمی اور اللہ ہی کیا ہے مداف اور مدافل ہے تو اس طریقے سے اب آپ کو جہاں جہاں جر دکھائی دے اب آپ نے یہی دو ریزن میں سے کوئی ایک ریزن تلاش کرنا ہے تو بی آپ کا حرف جر ہے اب اس کا وکٹم کون ہے بی حرف جر ہے گوڈ تو ربی جگہ اس کا وکٹم ہے تو بی نے کس کو افیک کیا بی حرف جر ہے اس کی وجہ سے رب جو تھا رب بی بن گیا یہ کتنے کلمہ ہیں تین کلمہ ہے با ایک کلمہ ربی دوسرا کلمہ الف ال فلقی تیسرا کلمہ تو آپ نے دیکھ نا ہے کہ کتنے کلمہ اس میں ہیں تین کلمہ ہیں اس کا مطلب ہے فراغمنٹ تو منمم دو کلموں سے مل کر بن جاتی ہے تو پہلا جو فراغمنٹ ہے وہ کیا ہے بی کی وجہ سے ربی نے بی جو ہے عرف جر ہے اس کا جو ربی بن کیا اب ربی کیا ربی کا کیا اثر پڑھ رہا الف لکی پر تو ہم دیکھتے ربی جو ہے لائٹ ہے ہاں بلکل یہ لائٹ بھی ہے اور اس پر ال بھی نہیں آ رہا ہے تو ربی کیا ہو گیا مداف بننے کی فلق جر میں ہے کیونکہ کاف کے نیچے زیر آ رہا تو کاف کے نیچے زیر آ رہا ہے اس سے کیا مطلب گوا کہ یہ مداف الہ بھی بن سکتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مداف ہو گیا یہ مداف الہ بن گیا تو یہ دونوں مل کر اضافہ بنا رہے ہیں اور یہ دونوں مل کر جار مجرور بنا رہے ہیں تو یہ حرف جر اور یہ اس کا وکٹم اس طرح سے یہاں پر دو فراغمنٹ بن گئی من حرف جر ہے تو پھر اس کا وکٹم کون ہونا چاہیے اس کا نیکس ورڈ یہ بات بہت اہم ہے یہ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں جو مداف ہوتا ہے جس طرح ان کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہیں آسکتا اسی طرح حرف جر مدافل جار اور مجرور بلکل ہمیشہ ایک دوسرے کے پاس من حرف جر ہے اس کی وجہ سے یہ شر جو تھا شر جو تھا وہ کیا بن گیا شر رو کے نیچے کسرا ہے وہ جو تجدید ہے اس کے نیچے کسرا لگا ہوا ہے تو یہ من حرف جر ہے اور شر اس کا وکٹم ہے تو یہ یہ حرف جر نہیں ہے ہمارا اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا یہ حرف جر ہے تو یہ والا واو حرف جر کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جر والا کام ہی نہیں دکھا رہا ہے حرف جر والا کام کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے اسم کے جو اس کے آگے آنے والا وکتم میں وہ کیا ہو زیر کے ساتھ ہو تو اس کے آگے آنے والا وکتم پہلے تو اسم ہونا چاہیے واو کے آگے کوئی اسم آنی چاہیے کوئی حرف یا کوئی فیل نہ ہو تو پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ یہ واو جو ہے یہ قسم والا واو نہیں ہے پہلا ریزن تو یہ کہ اس کے بعد کوئی اسم نہیں آرہی ہے دوسرا بھی حرف ہی آرہ ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ اسم بھی ہوتا اور اس کے نیچے زیر نہیں لگی ہے تو بھی یہ واو قسم والا واو نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی واو کے بعد آنے والا اسم اس کے اوپر دمہ یا فتح زبر یا پیش یا سکون بھی ہو جو بھی آ جائے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر وہ کیا ہوں گے یہ واو حرف جر نہیں ہے اس واو کا ترجمہ ہوگا اور جمہ والاہ کا ترجمہ کریں اور اللہ دوسرا اگزمپل لیتے والاہ تو والاہ کا آپ ترجمہ کریں اور اللہ والاہ 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 ہا کے نیچے زیر آ رہا ہے اب آپ کہیں اللہ کی قسم تو والاہ کا مطلب ہوتا ہے اور اور والاہ کا مطلب ہوتا ہے قسم اور کب ہوگا جب آگے آنے والا اسم گمہ یا فتحہ کے ساتھ آنے کی والشمسی قسم ہے سورج کی والقمری قسم ہے چاند کی والقمرو اور چاند والشمسو اور سورج من کیا ہے حرف جر ہے اس کی وجہ سے اس کا وٹم جو ہے شرری کس میں ہو گیا جر میں آ گیا اس کا سٹیٹس جر ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے غاسقن یہ کیا ہے جر میں ہے تو جر کی دوسری وجہ کونسی ہے کیا غاسقن سے پہلے کوئی حرف جر لگا ہوا ہے غاسقن سے پہلے تو شرری ہے یہ تو اسم ہے حرف جر تو نہیں ہے جو ہم نے سترہ پڑے اس میں سے تو کوئی نہیں ہے یہ جو غاسقن ہے یہ مداف الہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوسرا ریزن یہ ہی ہے ہمارے پاس تو یہ شرری جو ہے مداف بن گیا غاسقن مداف الہ بن گیا تو دیکھیں یہ بار بار ہے نایا پھر من شرری من شرری من شرری تینوں مرتبہ من نے جو ہے بکتم بنائے شرری کو لیکن اب ہم اس کے آگے کبھی دیکھ لیتے ہیں نفع ساتھی نفع ساتھی جرمے ہیں نہیں نزویہ جرمے ہیں نزویہ جرمے ہو سکتا ہے اب ہم دیکھ لیں تھا اگر نزویہ جرمے تو کیا یہ ادافع بنا سکتے ہیں تو شرری تو لائٹ ہے نفع ساتھی کیا ہے یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس شرط کو دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں تین شرطیں تو مکمل ہو گئے شرری مدافع نفع ساتھی مدافع فل اوقد فل اوقد فل اوقد ہے فی حرپ جر ہے جی تو یہ فی حرپ جر ہے اس کی وجہ سے ال اوقدی دال کے نیچے کسرہ آرہا ہے ہمیں اس کو کومن بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے فی اوقدن دال کے نیچے دو کسرہ لگا دیں گے ال ہٹا دیں گے تو یہ نکھیرہ ہو جائے گا اب یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے نا پروپر ہے ہم کومن بنانا ہے تو فی اوقدن جیسے ابھی ہم نے کہا تھا فی بائی تین اسی طرح فی اوقدن ہو جائے گا یہ حرف جر ہے شرری اس کا وکتم ہے تو یہ جار مجرور ہو گئے لیکن حاسے دن کیا ہے یہ بھی کیا ہے جر میں آرہا ہے تو اب شرری حاسے دن دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں اس کا مطلب یہ ادافہ ہے ترجمہ کریں حسد کرنے والے کے شر تو کیا آگیا ترجمہ تو یہ کیا ہے ادافہ ہے انسرز لکھئے ہوئے بسم اللہ بی اسم کو افیکٹ کیا ہے بی ربن اس کا وکتم ہے من حرف جر ہے شرری اس کا وکتم ہے یہاں جتنی جگہ پر من ہے شرری اس کا وکتم ہے فی حرف جر ہے ال اوقد اس کا وکتم ہے من حرف جر ہے شرری اس کا وکتم ہے سورت ناس حرف جر کل ہے نہیں اعوضو ہے نہیں بی ربی ہے بی ربی کتنے ورڈز ہیں ایک ہے دو ہے کتنے ہیں دو ہیں یہاں پر دو کلمہ ہیں یہ گرامیٹیکلی دو ہیں ایسے دیکھنے میں ایک ہے لیکن یہ دو لفظیں ہیں بی حرف جر ہے اس کا وکتم کون ہے ربی حرف جر کا مجرور بن کر آ رہا ہے what about ان ناسی سین کے نیچے زیر آ رہا ہے اس کا مطلب ربی مدافع ان ناسی مدافع دونوں مل کر ادافع بنا رہے ہیں ربی ناسی لوگوں کا رب تو یہ آگیا کا کا ترجمہ لوگوں کا رب ملک ناسی چلیں یہ ملک ناسی یہ ادافع ہی ہے ملک ناسی الاخ ناسی یہ سارے ادافع ہیں ہم اب یہ جار مجرور کر رہے ہیں تو ہم اس طرح آ جاتے ہیں من من حرف جر ہے حرف جر ہے شرری شرری اسی وجہ سے من کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے جر سٹیٹس میں آگیا ہے من کا وکٹم ہے شرری اچھا الوسواسی الوسواسی ادافع ہے شررل وسواسی وسوسوں کے شر یعنی جو وسپرز ہوتی ہے نا اس کے شر سے اچھا الاخناسی وہ چھوڑ دیں وہ الاخناسی والا ریزن آپ کو پرسو پتا چلے گا فی فی حرف جر ہے فی حرف جر ہے تو اس کا وکٹم کون ہے صدوری صدوری اس کا وکٹم ہے صدر کا پلورل ہے صدور یہ کونسا پلورل ہے جمع مقصر کیونہ انہ آتو ناتن نہیں آرہا تو جمع مقصر بروکن پلورل ہے فی حرف جر ہے صدوری اس کی وجہ سے روکن نیچے کسر آرہا جمع مقصر ہوں گے اور جو بھی سنگیلر ہوں گے ان کے نیچے آپ حرکت دیکھیں گے کہ زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے اس کے حساب سے آپ رفا نصف جر کہتے ہیں باقی جو دول ہے آنی آئینی اونہ اینہ آتو ناتن اس میں آپ کیسے پہچانتے ہیں اس کے اینڈنگ کومبینیشن آنی آئینی اونہ اینہ آتو ناتن سے یعنی حروف سے پہچانتے ہیں یہاں پر حرکت سے پہچانتے ہیں اچھا فی حرف جر ہے صدوری اس کا وکٹم ہے انہا سی کیوں زیر کے ساتھ ہے کیا صدوری حرف جر ہے نہیں حرف جر نہیں ہے کیا صدوری مداف ہے تو دیکھیں صدوری ایک پر ال نہیں آرہا ہے یہ لائٹ بھی ہے کیونکہ صدوری نون کی آواز نہیں آرہی ہے نون ساؤن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ مداف بن سکتا ہے انہا سی مدافلہ بن سکتا ہے جی بالکل جر میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں مل کر اضافہ بنا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے سینوں میں ٹھیک ہے چلے آگے پڑھتے ہیں من من حرف جر ہے بالکل من حرف جر ہے من حرف جر ہے تو اس کا وکٹم کون ہے من حرف جر ہے تو اس کا وکٹم بالکل اسی کے پاس ہے الجنتی جنتی یعنی کہ جنات جنز ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی جنتی اچھا اب جیسے آپ نے وہ یاد رکھا تھا یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیں جس طرح سے ایک مداف کے بہت سارے مدافلے ہو سکتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا لگنی چاہیے اس کے بعد فوراں وا آ جائے واو آ جائے اور واو کے بعد فوراں وہ لفظ کیسا ہو جر میں ہو جنتی وہ زیر کے ساتھ ہے جر میں ہیں کہ فوراں بعد واو بھی آ رہا ہے واو چلیں خالی واو آ نہیں گیا ہے بلکہ اس کے آگے آنے والا اسم بھی جر میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اسم ان کے دو دو وکٹم ہیں دو دو مجرور ہیں اوکے تو یہ جار بن گیا اور دو مجرور بن گئے اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے یاد رکھیں حرف جھر اور مدافل ہے مدافل ہے ادافہ کا ترجمہ اردو میں ہمیشہ الٹا ہوتا ہے کیسے جیسے ہم نے پڑھا تھا تحت شجری درق کے نیچے اسی طرح یہ پڑھ رہے ہیں فی صدوری دلوں میں الٹا پڑھ رہے ہیں نا تو ہمیشہ یاد رکھیں اس میں الٹی ترتیب ہوتی ہے اب ہم ترتیب الٹی ہے تو اس کو مطلب کیسے پڑھیں گے جنتی یعنی جن ون ناسی یعنی کے اور لوگ تو دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ والا یہ واو والا یہ واو قسمیاں نہیں ہیں اس کے ساتھ آ کر اور کا ترجمہ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو مجرور بنائے یہ من کی وجہ سے بنائے واو کی وجہ سے نہیں بنا ہے تو کیا ہم ترجمہ کریں گے جنات اور انسانوں سے ٹھیک ہے تو ترجمہ الٹا ہو گیا یہ حرف جہ رہے یہ دو اس کے وکٹم ہے کیونکہ وکٹم کے بیچ میں واو آ گیا کیا آنسرز ہیں بی ربی بی کا وکٹم ہے ربی یہ من حرف جہ رہے شرری اس کا وکٹم ہے فی حرف جہ رہے صدوری اس کا وکٹم ہے من حرف جہ رہے اور دو دو یہاں پر اس کے وکٹم ہے لاسٹ ہے تبارک اللذی تبارکہ کا یہ جو کہا ہے یہ وہ والا کہا نہیں ہے تبارکہ یہ وہ کہ نہیں ہے کیونکہ کہ جو ہوگا وہ کسی نہ کسی سے اٹیچ ہو کر آئے گا شروع میں اچھا تبارکہ نو اللذی نو بی یدی بی بی حرف جہ رہے بلکل اب اس کا وکٹم بتایا کون ہے بی یدی میں کتنے کلمیں ہیں تین کلمہ ہیں بی ایک کلمہ ہیں ید ایک کلمہ ہیں ہی ایک کلمہ ہیں تو اگر ید ایک کلمہ ہے اور ہی ایک کلمہ ہے تو اس کے بیچ میں واو نہیں آرہا ہے تو یہ دو دو اس کے وکٹم نہیں بن سکتے ایک ہی وکٹم ہے بی کا کون ہے یدی اس کا وکٹم ہے نوٹ ہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ دکھنے میں تو ایک لفظ لگتا ہوتا ہے لیکن وہ ایک نہیں ہوتا کبھی تو ہمیشہ آپ نے کلمہ گوھر کر رہا ہے کہ کلمیں کتنے ہیں تو بی حرف جرک ہے اس کا وکٹم ہے یدی دیکھیں دال کے نیچے کسرا ہے ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے ٹھیک ہے تو یدی یدی بی کا وکٹم یدی بن رہا ہے بی نے اس کو ید کو مجرور کیا ہے what about he یہ پروناؤن ہے یعنی ضمیر متصل ہے اب دیکھیں یدی ہو پڑنا مشکل ہے یدی ہی پڑنا حسان ہے اسی لئے یہ یدی ہی ہو گیا ہے status کیا ہوتا ہے نزبیہ جر ہوتا ہے لیکن ید کیا ہے ید ایک اسم ہے ضمیر متصل جب اسم سے اٹیچ ہوتے ہیں تو کیا بناتے ہیں اضافہ بناتے ہیں ید اس کا مداف بن گیا اور ہی جو ہے مدافلے بن گیا دونوں نے ملکے مداف مدافلے بنا دیئے اب ذرا اس کا ترجمہ کریں ید کا اگر ترجمہ ہوگا ہاتھ تو یدی ہی کا کیا ترجمہ ہوگا اس کا ہاتھ کیا واو جو ہے یہاں پر قسم والا واو ہے پروپوزیشن والا واو ہے کہ آگے آنے والا کیا ہے جر میں ہے جر میں نہیں ہے تو اس کا ترجمہ اور کریں گے اور وہ علا علا اظہر فجر اس کو وٹم بنایا اپنا کلی کو لام کے نیچے کسرا آرہا ہے زیر آرہا کلی کیا تھا آپ کا سپیشل مداف ریڈی میڈ مداف یہ سپیشل مداف والا اضافہ ہے والحیات now tell me والحیات واو قسم ہے یہاں پر یہ واو قسم نہیں ہے کیونکہ الحیات آرہا ہے والحیاتی زندگی کی قسم لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اور زندگی لی حرف جر ہے یہ والا لی ابھی ہم پینڈنگ رکھتے ہیں کیونکہ یہ حرف جر والا لی نہیں ہے یہ دوسرا والا لی ہے کیونکہ آگے آنے والا لفظ جو ہے اسم نہیں بلکہ فیل ہے جب ہم فیل پڑھیں گے تب آپ کو یہ چیز بتائیں گے ٹھیک ہے یہ آئیو کہاں پڑھا تھا آپ نے سپیشل مداف آئیو لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کونسا تو آئیو کم تم میں تم میں کونسے لوگ ہیں ٹھیک ہے کونسے تو یہ سپیشل مداف ہے یہ والا واؤ بھی کیا ہے اور والا واؤ ہے حرف جر نہیں ہے فی ہمارا حرف جر ہے فی حرف جر ہے تو اس کا وکٹم کون ہے خلقی اس کا وکٹم ہے قوف کے نیچے زیر آ رہا ہے what about الرحمنی خلقی مداف ہے مداف اور الرحمنی مداف اللہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں تو یہ اضافہ بنا رہے ہیں رحمان کے خلقت رحمان کے کریشن میں من حرف جر ہے تو اس کا وکٹم کون ہے تفاوتن تفاوتن تاکہ نیچے دو زیر آ رہے ہیں دیکھیں یہ کومن ہو گیا یعنی کہ نکی را ہو گیا من حرف جر ہے اس کی وجہ سے فطور را کے دیچے کسرا آ رہا ہے اینڈنگ ساؤنڈ سے ہم نے پہچانا یہ جر میں ہے اس کا مطلب ہے یہ جار مجرور ہیں you can check بی ادی ہی بی حرف جر ہے اس کا وکٹم علا اس کا وکٹم کلی پھر فی حرف جر ہے اس کا وکٹم کھل کی من حرف جر تفاوتن اس کا وکٹم ہے من حرف جر ہے فطورن اس کا وکٹم ہے الحمدللہ we have completed this chapter موسیقی موسیقی